دوستو انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ نے اکثر یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ سرور ڈاؤن، سرور فیل، سرور مل رہی رہا، سرور بیزی ہے، سرور مینٹیننس وغیرہ وغیرہ تو آخر یہ سرور ہے کیا؟ اب بہت سے دوست انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور وہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں ڈیٹا سے اسی لیے ڈیٹا کو سرور کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے بڑی بڑی مشینز کی تو آج آپ کی ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرورز کیا ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، یہ کام کیسے کرتی ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ ایسی ہی ٹیک ویڈیوز اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں روزانہ یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں سلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو چھلیے شروع کرتے ہیں اب دوستو اگر سیمپل ورڈ میں سرور کو ایکسپلین کریں تو مان لیجئے کہ سرور ایک ایسی چیز ہے جو سر کرتی ہے اب وہ کوئی بھی پروگرام ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جو ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں یہ آپ اپنے فون میں کمپیوٹر میں لیپ ٹاک کی سکرین پر کیسے دیکھ پا رہے ہیں اب یہ ویڈیو پوری دنیا میں پتہ نہیں کس ڈیٹا سینٹر میں سٹور ہے جہاں سے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے دوست دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے کیونکہ میں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے اور وہ کسی سرور میں سٹور ہو چکی ہے اور اسی سرور کی مدد سے آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہیں اب دوستو بات صرف یوٹیوب ویڈیوز کی نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا فیس بک سرورز کے بارے میں گوگل سرورز کے بارے میں یا آپ کسی کو ای میل کر رہی ہیں کلاوڈ پر طرح طرح کی کام کر رہی ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسس کر پا رہی ہیں تو ان سب ہی چیزوں فیس بک گوگل کلاوڈ ای میل ویب سائٹ کا مکمل ڈیٹا کہیں نہ کہیں تو سٹور ہوگا تو یہی چیزیں ایک سرور کی فارم میں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں اب یہ ایک سادہ سا سوفٹیئر بھی ہو سکتا ہے جسے آپ اپنے فون میں یوز کر سکتی ہیں اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں یوز کر سکتی ہیں یا پھر وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور بھی ہو سکتا ہے جس میں سپیشل ہارڈویر ہے سپیشل سوفٹیئر ہے اور اسے سپیشل کام کرنے کے لیے ہی یوز کیا جا رہا ہے اب دوستو سرور کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے مختلف کاموں کے لیے مختلف سرور کو یوز کیا جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی سمپل ڈیٹا بیس سرور ہو سمپل فائل سرور ہو کوئی کمیونکیشن سرور ہو یا کوئی اپلیکیشن سرور ہو تو یہ سارے سرور اپنے اپنے لیے کام کرتے رہتے ہیں اب دوستو سرور کے لیے یوز ہوتے ہیں انٹل کے آئی 3 آئی 5 آئی 7 یا زیون پروسیسر اور اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں سرور گریڈ ہارڈویر کی تو وہ بھی کافی الگ ہوتے ہیں آپ کے نارمل کمپیوٹر سے وہ اس لیے کہ جو ہارڈویر یہاں پر یوز کیا جاتا ہے وہ کافی ہائی انڈ ہوتا ہے فرض کریں کہ آپ جو نارمل کمپیوٹر اپنی دھروں میں استعمال کرتے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم آ جانے سے وہ ایک بار ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے وہ ایک یا دو منٹ میں دوبارہ سے پھر ری سٹارٹ ہو جائے گا لیکن دوستو ذرا سوچ کے دیکھئے کہ جو انٹرنیٹ کی ایک طرح سے بیک پون ہے اس جگہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو پوری دنیا میں ہلچال مچ سکتی ہے تو اسی لیے وہاں پر میموری بھی بہت ہائی گریٹ کی ہوتی ہے پروسیسرز کافی الگ ٹائپ کی ہوتے ہیں اور اسی طرح جو نارمل ہم سٹوریج کے لیے ہارڈ ڈسک یوز کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں اسی لیے مثال کا طور پر اگر آپ نے دس سال پہلے فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر کوئی پکچر ڈالی تھی تو وہ پکچر ابھی بھی وہی کی وہی ہے وہ ڈلیٹ نہیں ہوئی ہے تو دوستو آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ انٹرنیٹ پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو مینٹین کر کے رکھنا ایک طرح سے بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں تک کہ ان کو مینٹین ہی نہیں رکھنا بلکہ سرو کرتے رہنا ہے پوری دنیا میں جو بھی اس چیز کو جہاں سے بھی ایکسس کرنا چاہے وہ چیز اس تک پہنچا دینا تو دوستو یہی سارا کام سرورز کرتے ہیں اب دوستو اگر ایک ریال اگزیمپل سے بتانا چاہوں تو بیسیکلی سرور ایک میڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے اب مثال کے طور پر جس کالج یا یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پر دی ایک سرور انسٹال ہوگا ایک پوری لیب بنی ہوتی ہے تو اس سرور کے اندر ظاہر ہے سٹوریج کے لیے کچھ ہارڈ ڈسک لگی ہوگی فینز لگے ہوگے ریم لگی ہوگی بلکل ایک سی پیو کی طرح ہی بنا ہوگا تو وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ مان دیجئے اس سرور تک ریکویسٹ گئی اب چاہے وہ کوئی اٹینڈنس وغیرہ ہی کیوں نہ ہو تو متلکہ شخص نے اس سرور میں پڑھی ہوئی اٹینڈنس فائل کو ایکسس کیا اور وہاں پر آپ کی آج کی اٹینڈنس مارک کر دی اب فرض کریں کہ ہیڈ آف یونیورسٹی بھی آج کی اٹینڈنس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے روم میں اپنے آفیس میں ایک پارٹیکولر یو آر ایل کی مدد سے بڑی ہی آسانی سے اس فائل کو ایکسس کر سکتے ہیں سیم اسی طرح بینکس کام کرتے ہیں بڑے بڑے ادارے کام کرتے ہیں اسی طرح ہم سوشل میڈیا یا ای میل اکاؤنٹس وغیرہ کو ایکسس کر پاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ چاہیں تو اپنے انڈروائیڈ فون کو بھی سرور بنا سکتے ہیں اور آپ کے فون میں جو بھی فوٹوز ہیں ویڈیوز وغیرہ ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر وہی چیزیں آپ اپنے کمپیوٹر یا ٹی وغیرہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اگر ہم دیڈیکیٹڈ سرور کی بات کریں تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں کوسلی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا مان لیجئے کہ آپ خود کی کوئی ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک سرور رنٹ پر بھی لے سکتے ہیں جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ تو ویب ہوسٹنگ میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو سرور رنٹ پر لے رہی ہیں اس میں پروسیسر کون سا ہوگا رنٹ کتنی ہوگی تب ہی جا کر آپ کی ویب سیٹ اچھے طریقے سے کام کر پاتی ہے سیم دوستو انٹرنیٹ میں جو بھی کالنگ ہو رہی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے میلنگ ہو رہی ہے وہ سارے کام کسی نہ کسی سرور کی مدد سے ہی ہو پا رہے ہیں اور یہی سرور انٹرنیٹ کی بیک بون ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ اتنا ضرور سمجھ پائیں ہوگے کہ سرور کیا ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور انٹرنیٹ میں یہ کتنے اہم ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے تیک انفو ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو تیک انفو ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے رزانہ یہاں پر اسی طرح کی تیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ